اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ دَقَلَ مُوسَىٰ بِن عمران وَمَعَهُ أَخُوهُ حَارُونَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهَا مَدَارِ الْصَوْفِ صلوات بنے محمد وعالمان صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرد خطبہ کاسیہ کی شرح امام فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ دَقْلَ مُوسَىٰ بِن عمران وَمَعَهُ أَخُوهُ حَارُونَ جب داخل ہوئے موسیٰ بن عمران اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون تھے داخل ہوئے فیرون کے محل میں فیرون کے پاس آئے وَعَلَيْهَا مَدَارِ الْصَوْفِ جب وہ آئے ان کے پاس تو ان کے جسم پر ان کی بنی ہوئی چادر تھی ان کی بنی ہوئی چادر تھی دونوں کے ہاتھ میں اسا تھی کہ اسا لئے ہوئے تھے وَبِعَيْدِهِمَا الْإِسِيَو دونوں کے ہاتھ میں اسا تھی ممکن ہے کہ وہ بڑی تھی کہ دونوں نے اٹھائی ہوئی تھی اسا ان کے جسم پر ان کی بنی ہوئی چادر تھی یعنی متوازے تھے اتنے شان و شوقت سے نہیں گئے دشمن سے لڑنے کے لئے ان کے پاس امام فرما رہے ہیں تقویٰ تھا ورہ تھا تقویٰ تھا ورہ تھا ظاہری اسلحہ نہیں لے کے گئے ظاہری اسلحہ نہیں لے کے گئے فَشْرَطَ لَهُ پس ان دونوں نے فرعون کے لئے شرط رکھی اِنْ اَسْلَمَ بَقَعَ مُلْكِهِ کہ اگر تم خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ تو ہم تمہیں زمانت دیتے ہیں ہم تمہیں زمانت دیتے ہیں کہ تیری ملکیت تیری حکومت باقی رہے گی تیری حکومت باقی رہے گی وَدَوَا مَعِزِّهِ خدا تیری عزت کو دائمی کرے گا موہد ہو جاؤ خدا تیری عزت کو دائمی کرے گا قرآن کریم نے بھی قانون دیا ہے تو عز منتشا وَتُوزِلُّو منتشا امام فرماتے ہیں کہ حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر فرعون نے کیا کیا فرعون نے تقبر کیا اور گرور سے کہا اَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ حَازَئِنِ اَشْرِطَانِ الٰہِ دَوَامِ الْعِزِّ وَبَقَائِ الْمُلْكِ دیکھ رہے ہو تم اپنے سرداروں سے کہا کہ دیکھ رہے ہو تم کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ یہ دونوں گریب میرے لئے شرط رکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے عزت دیں گے یہ مجھے میری حکومت کو بقا رکھیں گے وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَا مِنْ حَالَ الْفَقْرِ وَالْظُلْلْ دیکھ رہے ہو کہ یہ زلیل اور فقیر ہیں زلیل بمانا ہے گریب کہ یہ فقر کی حالت میں ہیں مال ان کے پاس نہیں ہیں کیونکہ فرعون کے نزدیک سونے اور چاندی کا میار تھا فَهَلَّا أُلْكِ عَلَيْهِمَا أَصَاوْرَتُمْ مِنْزَحَبٍ بس آگا رہو کہ کہاں ہیں ان کے سونے کے کنگن تاکہ میں ان کی بات مانوں تاکہ میں ان کی بات مانوں بس ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں نظر آرہے یہ سردار بھی نہیں ہیں تو مجھ سے بات کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں بس فرعون نے مصر میں حکومت کرنے کی اصل چیز کیا قائن کی تھی وہ حص گرائی تھی مادہ پرستی تھی سونا چاندی ہاں جی سونا چاندی کہ قرآن کریم نے کہا کہ فرعون نے یہ کہا علیہ السلی ملک و مصر کیا میرے پاس مصر کی حکمرانی نہیں ہے اس وجہ سے میں تم پہ حکومت کر سکتا ہوں وَحَاذِ الْأَنْحَارِ تَجْرِ مِنْتَحَتِ اور یہ نہریں ہیں جو جاری ہیں بس مصر کی زمین ہے میرے پاس مصر کی نہریں میرے پاس ہیں اس وجہ سے میں حق کے حکومت تم پہ بس مادہ پرستی اور حص گرائی سے انسان کا داخل اور انسان کا دل فرعونی اور کارونی بنتا ہے کارونی بنتا ہے وَحَتِقَرَارًا لِسُّوْفِ وَلُفْسِحِ موسیٰ کی اون کی چادر اور لباس کو وہ حکیر جان رہا تھا زلیل شمار کر رہا تھا موسیٰ کو زلت میں سمجھ رہا تھا بس موسیٰ علیہ السلام نے حکومت کرنے کی اصل چیز کیا بیان کی خدا کی فرما برداری توحید اگر تمہارے پاس توحید ہے تم خدا کی تم حکومت کر سکتے ہو یہ کیا کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس نہریں ہیں زمینیں ہیں باغات ہیں محل ہیں اس وجہ سے میں حکومت کر سکتا ہوں اگر ایسا ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء بھی امیر ہوتے سارے امیر ہوتے اگر خدا چاہتا انبیاء کے لئے جب ان کو مبوس فرمایا تو خدا ظاہری خزانے کھول دیتا ظاہری خزانے کھول دیتا قیمتی مادنیات کو ان کے لئے مسخر کر دیتا باغات اور میوے ان کے لئے عام کر دیتا ان کے ساتھ آسمانی پرندے کٹھے کرتا ان کے لئے زمین کے وحشی جانور مسخر کرتا لفعل لیکن مقصد یہ نہیں تھا مقصد یہ نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ یہ انبیاء آئیں انبیاء علیہ السلام آئیں اور انبیاء علیہ السلام کیا کریں بااخلاق بنائیں یہ حدف یہ حدف یہ ہے کہ بااخلاق بنائیں کسی نے امیرانہ طور پر زندگی گزاری جانتا جناب سلمان کسی نے جناب سلمان میار دولت کو تو نہیں کرا دیا میار کیا تھا توحید میار توحید تھا آپ سنتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ قصہ جو ملکہ کا تھا کہ ملکہ کی طرف پیغام کیا پہنچایا جہاں شرک ہو رہا تھا وہاں پیغام توحید کا پہنچایا توحید کا پہنچایا وَلَوْفَعَلَ لَسَقَتَ الْبَلَاؤُ وَبَطَلَ الْجَزَابُ اگر اس طرح ہے کہ خداوند عالم کا جو نمائندہ ہے وہ امیر ہوتا مالدار ہوتا تو امتحان پھر کس بات اصل مہم کیا ہے اصل مہم یہ ہے کہ رسول خدا مکہ میں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد مکہ میں جائیں تبلیغ کریں حق کا پیغام سنائیں اور لہو لہان ہو کے واپس آئیں گھر میں یہ امتحان ہے رسول خدا مکہ میں اتنے مضبوط ہوئے کہ مدنی حکومت قائم کی رسول خدا نے مدینے میں آکھ سبحان اللہ اگر یہ مضبوطی نہ ہوتی یہ امتحان نہ ہوتا بس یہ امتحان لینا مقصد تھا خدا کا وَلَوْفَعَلَ اگر خدا ایسا ہے کہ ہر ایک کو امیر کر کے بھیج دا تو خدا کا امتحان ساکت ہو جاتا خدا کی جذاب باطل ہو جاتا ہر کوئی سکون میں ہوتا طبقاتی سسٹم ہے یہاں کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے اگر یہ نہ ہو تو جہان نہ چلے ہاں ذمہ داریاں خدا وند عالم نے آئیت کی ہیں امیروں پر کہ گریبوں کے لئے خرچ کریں وَزْمَحَلَةِ الْأَمْبَاؤ اگر یہ ہوتا تو جنت اور جہنم کے بارے میں خبر دینا ضعیف ہو جاتی انبیاء خود سکون سے رہتے یہاں محل محلوں میں باغات میں سب کچھ رہتے زحمت کہاں اٹھاتے تبلیغ کرنے کی تبلیغ کرنے کی کوئی زحمت نہ اٹھاتے اگر ایسا ہوتا تو جنت اور جہنم کے بارے میں خبر دینا ضعیف ہو جاتی ایک نبی ہے جو سادہ زندگی گزارتا ہے ان کی چادر پہن کے فراؤن کی طرف آتا ہے اور حکم توحید دیتا ہے کہ توحید کو اگر تم مانوگے توحید کو اگر تم قبول کرو گے تیری حکومت ہمیشہ رہے گی یہ مادہ پرسنے تو مزا اکڑایا لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نبی نے خود آجزانہ زندگی گزاری فقیرانہ زندگی گزاری ٹھیک وَلَا اِسْتَحَقَ الْمُؤْمِنُونَ سَوَابَ الْمُحْسِنِينَ نہ ہی مومنین محسنین سواب لینے کے مستحق ہوتے اگر امیر ہوتے سکون ہوتا ہر جگہ تو پھر مومنین اور محسنین کا جو جزا لینے کا سواب لینے کا وہ نظریہ ختم ہوتا سکون میں تو رہے کہاں انہوں نے زہمت اٹھائی خدا تو کہہ رہا ہے کہ ہم مالوں کے کمی کے ذریعے جانوں کی کمی کے ذریعے باغات کی کمی کے ذریعے رزق کی کمی کے ذریعے تو میں آزمائیں گے خدا کہہ رہا ہے اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا کسے خدا جزا دیتا خدا کسے سواب دیتا خدا کسے محسن کہتا خدا کسے مومن کہتا ایک مومن جو سکتیوں سے گزر کے آئے اور خدا پر ایمان باقی رکھے وہ خدا کے ہاں زیادہ درجہ رکھتا ہے یا وہ مومن جو سکتیوں سے نہ گزرے یا نہ گزرنا چاہے یا امتحانوں سے نہ گزرنا چاہے بس امام آکے فلسفہیں بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ زیادہ انبیاء گریت زیادہ انبیاء گریت تھے اس اسما کے معانی نہ مستاق نہ ہوتے یعنی مومن کافر کی پھر بات ہی نہ ہے خالص محسن کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہر کوئی سکون میں آتا ہر کوئی جنت میں گزارتا ہوتا تو پھر مومن اور کافر کی بحث ختم ہو جاتی خالص اور محسن صادق اور قاذب منافق اور حاسد شب زندہ دار ایک جو پوری راج جو ہے شب زندہ داری نہیں کرتا ایک شب زندہ داری کرتا تو ان میں فرق ہوتا کوئی نہیں فرق ہوتا کیوں ہم امام علی کو مانتے ہیں وجہ کیا ہے کہ امام علی سب کچھ ہونے کے باوجود راہ خدا میں سب کچھ دے آتے تھے اور تین دن ان کی افتاری اس کھانے سے نہیں ہو رہی جو تیار کیا جا رہی ہے وہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو دیا جا رہی ہے بہت بڑا کام ہے کہ ہم ہمارے لئے آئیڈیل یہ لوگ ہیں ہونے کے باوجود انسان امام رضا ایک کھانہ پکاتے ہیں جو امام کو پسند ہے امام کو جو پسند تھا وہ پکا کے راہ خدا میں دے آتے ہیں اور آیت پڑھ کے آتے ہیں کہ گھاٹی پہ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں یہ پہاڑ پہ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں اپنا پسندیدہ کھانا پکانا اور دوسروں کو دے آنا یہ گھاٹی پہ پہاڑ پہ چڑھنے کی معنی دے بچا ہوا کھانا کسی کو دینا یہ سیدھی راہ کو تے کرنے کے مساوی ہے کہ جو ہموار راہ ہے لیکن مشکل ترین کام کیا ہے اپنی پسندیدہ چیز پکا کے کسی اور کو کھلانا امام رضا نے کام کیا اس وقت کے ولی اہد نے کام کیا کہ ایک ولی اہد اتنے بڑے منصب کے ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں فلقتہ ملاقبر اس وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان حضرات کے ساتھ اس وجہ سے ہمارے ہاں اسماں ہیں اس کے معنی ہیں مومن ہیں کافر ہیں امام ہے امام حق ہے امام باطل ہے ٹھیک بس ہم شکر کریں کہ ہمارے پاس امام حق ہیں ہمارے پاس ہم شکل قرآن ہیں ہم شکل قرآن ہیں بس رسول خدا نے رسول خدا نہ ہی سلطنت روم سے تھے نہ ہی رسول خدا سلطنت ایران سے تھے سلطنت ایران سے ایک ایسے علاقے سے تھے جو گربت زدہ تھا آپ سنتے ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پاور کیا تھے سپر پاور ایران اور فارس روم تھے لیکن آکے کیا کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلیو عرب اس وقت گریب تھا عرب اس وقت گریب عرب اس وقت پسماندہ تھا عربوں کے پاس صاف پانی پینے کا بھی نہیں تھا کوئی چارہ نہیں تھا رسول خدا نے انہیں صفائی بھی سکھائی رسول خدا نے سب سے پہلے کیا سمجھایا قولو لا الہ الا اللہ تفلیو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ وہ دونوں سپر پاور ختم ہو گئے وہ دونوں سپر پاور ختم ہو گئے بعض بادشاہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول خدا نے جب خط لکھا کہ ہم اس کا خط کیوں پڑھے ہیں یہ تو گریب ہے یہ تو طاقتور نہیں ہے فتح مکہ کے وقت مغلوب ہو گئے ٹھیک سب نے کہا سلم نا واتانا سلم نا واتانا وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ اُولَى قُوَّةٍ فِي عزائم خدا نے کوئی قرار دیا ہے انبیاء کو لیکن ارادوں میں ارادوں میں اتنے کوئی ہیں یہ انبیاء کہ کبھی وہ گناہ کا ارادہ تک نہیں کرتے گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں نافرمانی کے بارے میں سوچتے نہیں وَزَعْفَةً فِي مَا تَرَلْعَائِن اور انبیاء کو خدا وندِ عالم نے کہ جو بس ان کو ضعیف دکھایا وہ جو دنیا تھی دنیا کی محبت دنیا کی محبت کو خدا نے ضعیف کر کے دکھا کہ یہ ضعیف اس سے تعلق تمہارا کوئی نہیں حَلْعَدُلُّكَ شَجَرَتٍ شیطان آگے کیا کہتا ہے میں کیا ایسے درق کی رہنمائی کروں درق نہیں دنیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے وَمُلْكِنْ لَا يَبْلِي ایسی ملک ایسا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں اس ضعیفی سے پاک تھے انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام پاک تھے ٹھیک نگاہِ مادی سے بے نیاز تھے نگاہِ مادی سے کہ نگاہِ مادی کر کے اس جہاں کو دیکھیں اس جہاں کو دیکھیں وَخَصَاصَتِنْ تَمْلَهُ الْأَوْلَبْسَارَ وَلَسْمَا عَذَنُ حاجت اور گربت جو آنکھوں اور سماعتوں کو عذیت دیتی ہے جبکہ معرفت والی گربت جو روح کو متاثر کرتی ہے ان کے پاس نہیں تھی وہ معرفت جو گربت لاتی ہے روح کی گربت معرفت کیا ہے روح کی گربت ہے اگر کسی کے پاس معرفت نہیں ہے تو روح کی گربت ہاں اگر کسی کے پاس معرفت ہے تو روح اس کا امیر ہے بس معرفت والی جو گربت ہے وہ کبھی ان سے جدہ ہوئی نہیں معرفت والی جو گربت ہے وہ ہمیشہ ان سے جدہ رہی ہے یعنی معرفت رہی ان کے پر روح ان کا ہمیشہ عالم اور بڑھتا رہا ترقی آفتہ ہوتا رہا امیر تھے بس انسان کی اقسام ہے انسان جو ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کس کیٹیگری میں ہیں پہلا وہ انسان جس کی داخلی فضاء اور خارجی فضاء دونوں سالم دونوں سالم ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں لحاظ سے سالم ہیں دیکھتے ہیں گاڑی آ رہی ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سامپ آ رہا ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں آواز سنتے ہیں فاصلہ اکتیار کرتے ہیں نجات پاتے ہیں نجات پاتے ہیں اپنی آنکھوں سے خطرے کی آواز سنتے ہیں خطرے کی آواز سنتے ہیں اپنی آنکھوں سے سامپ کو دیکھتے ہیں اور بچ جاتے ہیں یہ مومنین ہیں یہ مومنین ہیں پتا ہے کہ کہاں یہ بات ہمیں گمراہ کرے گی بچ جاتے ہیں امبیاء کی پیروکاری میں آئیم علیہ السلام کی پیروکاری کہاں یہ بات ہمیں بلندی تک لے جائے گی اس کی پیروی کرتے ہیں سامپ اور بشو سے بچ جاتے ہیں اور فائدہ مند چیز کو اپنا لیتے ہیں ہر خطرے سے ہر خطرے کی آواز کو سنتے ہیں ہر خطرے کی آواز کو سنتے ہیں اسے کہتے ہیں صحیح اور سالم شخص صحیح اور سالم شخص خدا اس میں سے ہمیں شمار کرے صحیح سالم شخص دوسرا شخص وہ ہے جس کا ایک حصہ بیمار ہے دوسرا حصہ سالم ہے دوسرا حصہ سالم ہے ایک وہ شخص ہے جسے فالج کا اٹیک ہوا اور ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی استغفاللہ یہ اگر سامپ کو دیکھے یہ اگر کسی خطرناک جانور کو دیکھے فرار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ فرار اکتیار نہیں کر سکتا دوری نہیں کر سکتا اگرچہ آنکھ ہیں آنکھیں ہیں اگرچہ کان ہیں کان اور آنکھیں مدد فرام کر رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر یہ دوسرا شخص تیسرا شخص وہ انسان جس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں آنکھیں بند ہیں کان بے رہے ہیں استغفاللہ کان بے رہے ہیں نہ یہ سامپ کو دیکھ سکتا ہے نہ اس سے فرار کر سکتا ہے ہیں ٹانگیں لیکن دیکھن مقصود پہلے کیا ہے پہلے دیکھے تو فرار کرے نا دیکھی نہیں پا رہا تو فرار کیسے کرے گا یہ ہر کس و ناکس کو گلے لگا لے گا اور نقصان میں جائے گا نقصان میں جائے گا چوتھا وہ انسان جس کے ہاتھ بھی سالم نہیں ہیں آنکھیں اور کان بھی سالم نہیں ہیں یہ متقبر انسان اسے کہتے ہیں کارونی انسان فرعونی انسان کارونی ایک فکر ہے فرعونی ایک فکر ہے جہاں نہ ہاتھ پاؤں سالم ہیں جہاں نہ آنکھیں اور کان سالم ہیں کوئی عزو سالم نہیں متقبر انسان کا کوئی عزو سالم نہیں ہوتا خدا ہمیں بچائے کہ ہم ایسے بنے کہ تکبر کیونکہ آج موضوع جیسے جو ہے دعا مقارم الاخلاق میں بھی یہ ہی آئے بس یہ متقبر انسان فرعون نہیں دیکھ پایا نہ آجزی سمجھ پایا نہ حق سمجھ پایا فرعون کا فرعون کا حق سمجھ پایا بس انبیاء علم السلام اہل قوت ہوتے لا ترام و عزت و تضام ٹھیک بس انبیاء علم السلام اگر اگر بنی اسرائیل توحیدی باتوں کو سمجھتے تو کبھی سامری کے گوثالے کی جانب جاتے نہیں جاتے بس انبیاء علم السلام اگر کیا ہوتے اہل قوت ہوتے متقبر ہوتے تو لوگ کبھی پیروی کرتے متقبر ہوتے نہیں تکبر سے دوری فقری فخری اے خدا میرا فقیر ہونا میرے لئے باعث فخر یہ فقیر اقتصادی نہیں ہے یہ فقیر اقتصادی نہیں ہے یہ فقیر ہے عرفانی وجودی فقیر عرفانی بس انبیاء علم السلام امام علی فرماتے ہیں انبیاء علم السلام متقبر نہیں متقبر اگر متقبر ہوتے اگر تم بد اخلاق ہوتے ماذا اللہ ماذا اللہ تو لوگ تیرے گرد سے چلے جاتے تیرے لوگ عاشق اور گرویدہ تیرے اخلاق کی وجہ سے بس نیات حسنات یہ سارا کچھ انبیاء کی تصدیق کس وجہ سے خوشو اور خضو کی وجہ سے خوشو اور خضو کی وجہ سے ان کی اطاعت کہ سب سے پہلے قانون پر عمل کرنے والے وہ خود تھے سب سے پہلے قانون پر عمل کس نے کیا امام فرماتے ہیں میں نے کسی بات کا حکم نہیں دیا اس سے پہلے میں نے خود کیا ڈکٹیٹر نہیں ہے ہماری طرح کہ ہمارا وزیر آزم یا کوئی بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے ایسے نہیں ہیں انبیاء علم السلام آپ بار بار رہبر معظم کی تقریر کو سنیں تو رہبر معظم کہتے ہیں کہ بندہ آرز نہیں کھنا کہ بندہ آرز کر رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ڈکٹیٹر ہوں یا مجھے بہت کچھ پتا ہے نہیں میں بندہ ہوں اور بندے کا آرز کرنا بندہ کوئی آرڈر نہیں دیتا بندہ آرز کرتا ہے یہاں آرڈر جاری کی جاتا بس فرق ہے کہ ایک انسان جو متوازے ہے متوازے ہے وہ کیا ہے وہ آکے جب معاشرے میں آئے تو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہی موہد ہو وہ ہی قانون پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ہو امام فرماتے ہیں تو انبیاء کی تب ہی پیروی ہوئی کیونکہ وہ متوازے تھے اطاعت میں سب سے پہلے آگے تھے وہ متقبر نہیں تھے وہ متقبر نہیں تھے رہبر معظم نے کل ٹویٹ کیا کہ حلب کے متعلق حلب کی آزادی دائت سے خالی ہو گیا شام کا یہ شرح اور یہ بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے اگرچہ ہمارے لوگ شہید ہوئے کچھ لیکن ایک دشمن کی مایوسی ہے کہ دشمن جو چاہ رہا تھا دشمن جو چاہ رہا تھا اس میں کچھ ممالک ساتھ بھی دے رہے ہیں چاہے نہ چاہے اس میں سے ایک ملک ترکی ترکی ہے جو بھرپور کوشش کر رہا تھا اور یہاں بھی آپ آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں بھی کچھ امداد جا رہی ہے کہ یہاں بھی ایک بہت بڑا دیشتگرد جیل سے باگ گیا جیل سے فرار کر گیا بہت بڑا جو اسکول پہ حملہ جس نے حملہ کیا تھا کیسے ممکن کیسے انہی دنوں میں بھاگ گیا ہے جس دنوں میں ترکی کا صدر دورہ کرنے آئے فرصہ آپ ان لنک کو ملائیں کہ کہاں کہاں کے لیے لے جایا گیا ہوگا اور ایک حکومتی وزیر نے ٹوئٹ کیا ہے کہ اس میں صاف بتایا ہے کہ اس سے کہاں لے جایا گیا ہے ترکی لے جایا گیا اور ترکی سے کہاں جائے گا وہ شام کی طرف جائے گا لیکن بہت بڑی خبر رابر معظم کہتے ہیں کہ حل آزاد ہو گیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان لڑنے والوں کی ان مجاہدین کی جنہوں نے کون دیا ہے بس خدا وندی عالم اللہ من صلی اللہ محمد وآل محمد وصلی اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین صلی اللہ محمد